نیشنل کانفرنس بڑھتا تھا میں جناب پھر گوست کرتا ہوں کہ بی بی سی کی لیکشن ہم نے جیتی ہے جیتنے کا بات آپ نے کہا تھا کہ آپ نے مایوس نہیں ہونا ہے اپنے لوگوں کو بھی نہیں ہونا ہے سر وہ تھوڑی سی ایک کوشش کی ہے کہ اپنے لوگوں میں تب سے دو سالوں سے رہی ہوں چاہے میر باز فنڈز کم تھے یا زیادہ تھے لیکن اپنے ہر ایک پنچائی کو بانٹ کے دیا ہے اور اپنے لوگوں کے کے ساتھ دل سے جڑی ہوں ساتھی جناب عجی صدوترہ صاحب سو بائی صدر جمعو جناب رتنلال گپتہ صاحب سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام نیشنل کانفرنس کے عوددار حضرات ہمارے آج کے پروگرام کے میزبان میڈم شمیمہ جی یہاں پہ آئے ہوئے تمام نیشنل کانفرنس کے میرے ساتھ ہی بھائیوں بہنوں بزرگوں آپ سب کو میرے طرف سے آداب اور اسلام علیکم کچھ ہفتے پہلے جب سرنگر میں ایک میٹنگ کے دوران ہمارے آج کے میزبان شمیم وہاں پہ آئیں انہوں نے کہا آپ کا ایک جلسہ رکھنا ہے بہت دنوں سے جلسہ ہوا نہیں آپ آئیے ورکروں کی حوصلہ افضائی ہوگی میں اپنی جگہ سوچ رہا تھا کہ پچھلے دو تین سال میں خاص کر جو جمعو کی نچلے علاقوں میں جو حالات بنے پتہ نہیں جلسہ ہوگا نہیں ہوگا لوگ آئیں گے یا نہیں آئیں گے لیکن ان کی چاہت تھی کہ پروگرام ہو پہلے تمہیں ان سے کہا تھا کہ اب روزے آنے ہیں روزوں کے بات کریں گے لیکن انہیں بہت زور کیا کہا نہیں جنا روزوں سے پہلے ہی پروگرام ہونا چاہیے ان کا جوش جذبہ دیکھ کے میں نے کہا ٹھیک ہے آپ رکھئے آپ بتائیے کب کرنا ہے کہ آپ بیس تاریخ کو آ سکتے ہیں میں نے کہا بالکل آ جاؤں گا میں نے کہا ٹھیک ہے سچ مانو تو مجھے نہیں لگا تھا کہ اتنا کامیاب پروگرام ہوگا جتنا کامیاب پروگرام مجھے آج دیکھ رہا ہے بہت سے شوشیں ڈالے گئے بہت سے افہائیں ڈالی گئیں بہت سے ہمارے ساتھیوں کو تم کیا گیا یہ تاثر دینے کے لیے کہ جمعہ کشمیر نیشنل کانفرنس جو ہے وہ